تاجہ ترین خبروں کے لئے بیل آئیکن گھنٹی دبائیے سبسکرائب کیجئے میوات آز تک چینل کو ہائی میں ہوں سمرکان اور آپ دیکھ رہے ہیں میوات آز تک آج ہم آگے پہنچیں پنانا چھتر کے گاؤں سہا چوکہ میں جہاں ایک وسال درگا ہے جس کو عام طور پر یا میوات کے لوگ کہتے ہیں کہ دادا سہا چوکہ کی درگا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دیں گے آپ یہ گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ گاؤں فلینڈی ہے جو سہا چوکہ کے بلکل اڑکے رہے ہیں یہ گاؤں یہ فلینڈی گاؤں ہیں اور بس اس میں اس پہاڑ کا ہی فاصلہ ہے تو آپ کی جانکاری کے لئے ہم یہ بتا دے گی جو یہ درگا ہے یہ درگا ہے سیخ فتلی خان اکبر کی جب سیخ فتلی خان اکبر یہاں پر پہلی بار آئے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کر فلینڈی گاؤں میں ہی آئے تھے تو یہاں پر جو فلینڈی گاؤں یہ ڈیمروتوں کو گاؤں ہیں اپنے لئے تھوڑی زگیں مانگی تھی تو یہاں کے جو بزرگ لوگ تھے جو ڈیمروت تھے یہاں پر تو ان لوگوں نے سیخ فتلی خان اکبر کو استان کے لئے کوئی جگہ نہیں دی تو اس سے ناراج ہو کر سیخ فتلی خان اکبر فلینڈی گاؤں سے واپس آگے جیسے ہی دوسرے گاؤں کی اور لئے لکل رہے تو جو راستے میں وہیں ساہد چوکھا جو یہاں کے پاس کا گاؤں ہے وہیں ساہد چوکھا کے بزرگوں نے سیخ فتلی خان اکبر کو روکا اور اس سے پوچھا تو اس نے وہ سب بعد ان کے لئے بتائی تو تو ساہد چوکھا کے بزرگ لوگ تھے انہوں نے سیک فتلی خان اکبر کو یہاں پر استان دے دیا چلی اب AMPا ستان دکھاتے ہیں جہاں پر سیک فتہ علی خان اکبر کی منظہار ہے جو درگا ہے تو چلی ہم آپ کو دکھا یہ وہی دروازہ ہے جو فلنڈی سے ہوتے ہوئے سیکھ فتلی خان اکبر کی منظہار کے لیے جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا پرانا ہوگا تو چلی اسی دروازے سے ہم چلتے ہیں سیکھ فتلی خان کی منظہار پر جو درگا ہے تو اب ہم ہم اس درگا کے اندر گھوچ چکے ہیں تو پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں دروازہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دروازہ 300 سال پرانا ہی ہوگا اور اس کو تیل پلا پلا کر کس طرح مضبوط بنا رکھا ہے تو اب ہم آگے پہنچ چکے ہیں اس درگا میں اندر اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں یہ درگا کھلی نظر آئی ہے نہیں ہے زمہ زمہ رات کے دن ہی کھلتی ہے اب ہم آگے پہنچ چکے ہیں اس درگا کے اندر تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے وہ درگا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں سہا چکا کے بزرکوں نے سیکھ فتہ لکھان اکبر کو استان دیا تھا یہی جگہ ہے جہاں آپ پر اس کو رہنے کے لیے اجازت دے گئی تھی تو آپ کی زانکاری کے لیے یہ بتا دے کہ یہ وہ درگا ہے جو مغلو کے بادشاہ اکبر یہاں پر دعا مانگنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی اکبر بادشاہ ہی نہیں بلکہ اب تک یہاں پر ہجاروں لوگ آتے ہیں جمعہ زمرات کے دن ہجاروں لوگ یہاں پر دعا مانگنے آتے ہیں اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں ایک تصویر ہم آپ کو درگا کی اندر کی بھی دکھاتے ہیں تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کی جو سیخ فتلی کا نگبر کی جو یہ مجہار ہے جو یہ درگا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بجرک ہونے ان کا پام بھی چھاپا ہے تو وہ پام ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک بار یہی وہ پام ہے اس بجرک کا تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اوپر یہاں پر چمگادن لٹکے نظر آ رہے ہیں ہمیں اوپر تو چلیے اب ہم آپ کو چاروں طرف سے درگا کو دکھا دیتے ہیں آخر یہ درگا کتنی خوبصورت ہے اور کس طرح بنائی گئی ہے یہ درگا اور یہی نہیں بلکہ یہاں سے اسی درگا سے آپ یہاں کے آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں دس کلومیٹر تک کے جو بھی گاؤں ہیں یہاں سے کافی اچھے نظر آتے ہیں اور آپ درگا پر چڑھ کے جب ہم دیکھتے ہیں کتنا پیارا ہمیں یہ نظر لگتا ہے یہ سب سہا چوکا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سہا چوکا گاؤں ہیں لیکن یہ سب نئی بستی ہیں ابھی ہم آپ کو جو یہ سیکھ فتلی خان کی درگا ہے اس کے سمیں کی جو یہاں پر جنتا رہتی تھی اس کو بھی دکھائیں گے لیکن وہ کھنڈر ہیں تو یہ اس وقت کی مسجد تھی جب یہ درگا بنائی گئی تھی تو اس وقت یہ مسجد بھی بنائی گئی تھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں سب نظر آ رہے ہیں ہمیں اور یہی نہیں ابھی سردی کا موسم ہے تو دھوند کی وجہ سے موسم میں بھی ساپ نہیں ہے تو یہاں سے پنہانا یہساں بھی کحپی ساپ نظر آتا چل تو اوپر چلتے ہوں پر بھی دکھاتے ہم آپ کو اب ہم اس مسجد کے اوپر آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پرانی گمت ہیں جس طرح پرانے مسجد تو اسکوں پر گمت بنای جاتی تھی اور کس طرح ان کی کڑھائی کی جاتی تھی اور یہ ہاں یہ گھا سے بات دیکھیں کہ کوئی سمنٹ سے نہیں بنی یہ سب چونا سے بنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چونا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں تو چلی آگے بھی چلتے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہی وہ بچتی ہے جو ساہ چوکہ کے نام سے جانی جاتی تھی یہاں پر جو شروعات ہوئی تھی ساہ چوکہ گاؤں کی یہی سے ہی ہوئی تھی یہ جو کھنڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی وقت کے ہیں سیگ فتح علی خان اکبر یہاں پر پہنچے تھے اس سے پہلے یہاں پر لوگ رہتے تھے یہ ساہ چوکہ کی نیمتی جو یہاں پر دھری گئی تھی پوری درگا کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا بھی اور درگا دکھائی بھی ہے آپ کو کیسی لگے یہ درگا آپ کمیٹ پلیج ہمیں بتانا اور ایسی ہی خبروں کے لیے دیکھتے رہی میوات آز تک میں ہوں سمر خان کیمرامین مکیم کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میوات آز تک اگر آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیج جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے